رمیز راجہ کو شاہین اور حرس کی رفتار میں کمی پر تشویش پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمن اور کپتان رمیز راجہ نے شاہین شاہ فریدی اور حرس روکی بالنگ سپیڈ کم ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اپنے یوٹیوب جنرل پر گفتگو کرتے ہوئے سابق کرکٹ رمیز راجہ نے کہا کہ پنڈی کرکٹ سٹیڈی میں نیوزلینڈ کے خلاف پہلے ونڈے میچ کے دوران پاکستان کے نوجوان فاسٹ بورڈر شاہین افریدی اور حرس روکی بالنگ میں سپیڈ کی کمی نظر آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ حرس کو ٹی ٹونٹی اور ونڈے بالنگ میں فرق کرنا پڑے گا کیونکہ وہ مسلسل ایک روزہ کرکٹ میں لیندھ بال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں ہٹنگ کرنا آسان ہوتا ہے سابق کرکٹر نے مشورہ دیا کہ حرس کو اپنی رفتار بڑھانے اور یارکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وکٹیں ملیں سابق چیرمن نے کہا کہ شاہین افریدی کو بھی اپنی گیند بازی میں تھوڑی ویرییشن لانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان پیچز پر مزید محصر کردار ادا کریں مان لے کہ دس اوور کا سپیل ہے پھر میں سمجھ سکتا ہوں کہ دو تین اوورز میں زیادہ رفتار نہیں لگا رہے لیکن انہیں تھوڑی سپیڈ بڑھانا ہی ہوگی واضح رہے کہ نیوزلینڈ کے خلاف پہلے ونڈے میں شاہین افریدی نے دس اوورز میں تریسر ٹرانز کے عوض دو جبکہ حارس روز نے اپنے کوٹے کے دس اوورز کے دران پینسل روز دے کر دو گھراریوں کو پویلین کی رہا دکھائی ٹی ٹونٹی ورلکہ پھر نیوزلینڈ کے خلاف حالے ٹی ٹونٹی سیریز میں بھی شاہین افریدی اور حارس روز کے خلاف بیٹرز نے ازاد آنا سٹوک کھیلے تھے جس کے باعث ٹیم کو دو مچوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا جو قومی کرکٹ ٹیم کے لیے تشویش کا باعث ہے ان کے علاوہ شداب خان بھی بولنگ میں مدہ کار کردی کا مظاہرہ نہیں کر پا رہے یہ اشیاء کا پر ورکہ میں قومی ٹیم کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے